پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور جو بھی چیز پیسنجرز کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے وہ وہی جو ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ نیا پاکستان ہے کہ عام آدمی کے لیے اس کی زندگی آسان ہو لوگ ٹائم پہ پہنچے بجائے یہ کہ گھنٹے گھنٹے ٹرین پہ بیٹھے ہیں اور اگر ڈیلے ہو آہ سٹیشنز پہ لوگ کئی دفعہ فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں دوسری چیز شیخ صاحب جو ٹرین ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے عام آدمی کا سفر ہے ہم اس ملک میں اگر آپ نے ہم نے پاکستان میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ہماری پرائیورٹیز کیا تھی تو یہ دیکھ لیں کہ عام آدمی کے لیے پاکستان میں جو سفر سب سے کنویننٹ ساری دنیا میں وہ ہے ٹرین کا سفر اس کے پر ہم نے کتنی توجہ دی اور باقی دوسری ٹرانسپورٹ جو کہ صرف پیسے والے لوگوں کے لیے تھی اس کے پر کتنی توجہ دی اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں ہماری پرائیورٹیز کیا تھی ایک الیٹس سسٹم تھا ساری پرائیورٹیز الیٹ کے لیے تھی جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ بیسکلی تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دیتا ہے عام آدمی کو فائدہ نہیں دیتا جو جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سارا کچھ اس ساری سوچ ہماری وہ ہے کہ عام آدمی کا کیا فائدہ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں اس کے اندر یہ ٹرانسپورٹ یہ جو ریلوے کیا سسٹم ہے سارا انشاءاللہ شیخ صاحب اس کو ڈیویلپ کریں گے ابھی ہمیں تقریباً چھ مینے ہونے والے ہیں ہماری ساری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی جو ٹرین کا سسٹم ہے وہ اب اگلے لیول کے اوپر لے کے جائیں اور یہ ہم کریں گے پارٹرشپس کے باہر کی انویسٹرز سے چائنہ دنیا میں اس وقت سب سے آگیا ہے ریلوے سسٹم میں سب سے بہترین ریلوے دنیا میں آج چائنہ کا ہے اور ہماری جو پہلے تو سی پیک صرف ایک سڑک کا نام تھا اور چارٹ پاور سٹیشنز کا ہم جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں ہمیں پوری کلائبریشن دیکھ رہے ہیں پوری ان سے ہر فیلڈ کے اندر ہم چائنیز کے ساتھ ذرائی مدد مانگنے کے ٹیکنالوجیکلی اگریکلچر کے اندر جو ڈیولپنٹس ہیں وہاں بھی لے رہے ہیں سیڈ ڈیولپنٹ اس کے پر پورا ان کی جو فشنگ ہے وہاں پھر ان کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ریلوکیشن سپیشل ایکنومک زونز میں وہ مانگ رہے ہیں جسے انشاءاللہ ملکی معاشی حالات بہتر ہوں گے ایک سپورٹس پڑھیں گی لیکن ہم نے اس میں ضرور مانگنا ہے ان کا جو ٹرین کا نظام ہے ایمل ایمل ون وہ اس لیے کہ اس سے سارا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ریولوشنائز ہو جائے گا کراچی سے لاہور کتے گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں پہنچ سکیں گے کراچی سے پشاور آٹھ گھنٹے میں یعنی ایک ریولوشنائز ہو جائے گا سارا ٹرین کا سفر اور عام لوگوں کے لیے آسانی ہوگی شیخ صاحب میں دوسری چیز یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے پوری طرح یہ جو آپ نے دیکھنا ہے ریلوے کے اندر کیا ہوا جس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی وہ آپ نے سارے نیپ کو کیسز پریزنٹ کرنے جا کے ہم تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول کی ہر ہر ایریا کے اندر کس طرح کی چوری اور کرپشن ہوئی اور یہ اس لیے نیپ کو دینا ہے کہ آگے سے لوگ ڈرے ہیں کرپشن کرتے ہوئے ڈرے ہیں پچھلے دس سال میں کسی کو خوف ہی نہیں تھا کیونکہ این آر او ون اور این آر او ٹو کے بعد سب کا خوف چلا گیا پچھلے دس سال میں کہ یہاں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا لہٰذا چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پاکستان کا کرزہ پہنچا ہے ان دس سالوں کے اندر یعنی پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل کرزہ ہم نے جو ساٹھ سال میں کٹھا کیا تھا وہ چھ ہزار ارب تھا اور دس سالوں کے اندر یہ چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ لے کے گئے یہ پیسہ کدھر گیا یہ اس لیے پیسہ لوگوں کی جیبوں میں گیا کیونکہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں تو پکڑا کسی نے نہیں جانا طاقتوار آدمی جو مرضی کرے تب یہ آج ہمارا جو ملک مکروز ہے اور آج ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ہم دن کا جو سود دے رہے ہیں جو انہوں نے کرزے لیے تھے اس کا جو دن کا سود دے رہے ہیں وہ ہے چھ ارب روپیہ دن کا تو جب یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ حاج کے لیے آپ نے حاجیوں کو سبسیڈائز نہیں کیا حاجیوں کے لیے حاج سستی نہیں کی تو پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ اگر ہم یہاں اگر آپ اس ملک کو اس انحالات میں نہ چھوڑ کے جاتے اگر ہمارے پاس اتنے کرزے نہ چڑے ہوئے ہوتے تو ہم بالکل ہم تو مفت بھیجیں حاجیوں کو کون نہیں چاہتا کہ ایک انسان ساری زندگی پیسہ جمع کرتا ہے اور حاج کرنے کے لیے تو ہم تو اس کی پوری مدد کریں لیکن ایک طرف دیکھیں کہ چھ ارب روپیہ چھ سو کروڑ روپیہ صرف سود دے رہے ہیں ہم ان کے کرزوں جو کرزے انہوں نے لیے ہوئے ہیں تو کس مو سے ایک بات ایک طرف سے ہم کرزے لے رہے ہیں کرزوں کی قسطیں واپس کرنے پہ اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ حاجیوں کو سبسیڈائز کرتے ہیں تو اگر ان کو کرتے ہیں تو یہاں کینسر کے مریض ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے یا ہیپٹائیٹس سے لوگ بچارے مار رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے یا بچے سکولوں میں نہیں ہیں ان کو کیوں نہیں کرتے تو آدمی جب کرزے چڑے وہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ میں کس پہ پیسہ خرچ کر سکتا ہوا اور میں یہ بھی کہوں گا شیخ صاحب کہ پوری طرح جو ہم اپنے کسٹ کٹنگ کر رہے ہیں اپنے خرچے کم کر رہے ہیں آپ نے ریلوے میں بھی مجھے خوشی آپ کر رہے ہیں لیکن مزید اور خرچے کم کریں میں یہ جہاں آپ بیٹھے ہوا ہیں یہاں پرائم منسٹر ہاؤس اب تک تیس فیصد میں نے خرچے کم کر دی یہاں پہلے پتہ نہیں یہاں کا خرچہ اس کا تھا کوئی تالیس کروڑ روپیہ اب ہم آرڈی تیس فیصد اسے کم کر گئے ہیں مزید ہم نے ایک آڈیٹر بٹھایا ہوا ہے کہ ہر قسم کا خرچہ کم کریں یہاں بڑے بڑے کھانے ہوتے تھے نہاریاں چلتی تھی آج یہ ہے کہ ہم چائے اور بسکٹ کے علاوہ کسی کو کچھری دیتے خرچے کم کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اوپر کرزیں چڑے ہوئے ہیں اس لیے ساری ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہے میں نے ساری منسٹریز کو کہا کہ اپنے خرچے کم کرو اگر میں تیس فیصد خرچے کم کر سکتا ہوں تو کم از کم ساروں نے دس فیصد اپنے خرچے کم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ پیسہ ہماری عوام کا پیسہ وہ ہمارے اس وقت لوگ مشکلات میں ہیں ہم یہ جو گیس کے بلائے ہیں کسی کو بتائے کہ کیوں ہمیں گیس کی بڑھانی پڑی ہے کیونکہ گیس کے اوپر ایک سو ستاون ارب روپے کے کرزیں چڑے ہوئے ہیں گیس سیکٹر کو بینک بھی کرزیں دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اگر آج اور پھر پچاس ارب روپے کی چوریہ سلانہ گیس کی تو اگر آج بھی ہم شروع کریں ٹائم لگے گا چوری ختم کرنے میں تو ابھی ہمارے پاس اور کیا ہے کہ اگر ہم خرچیں گیس کی قیمت نہیں بڑھاتے تو یہ گیس کمپنینز بند ہو جائیں گی گیس ہی بند ہو جائے گی تو جو لوگ یہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہتے جی دیکھیں گیس کی قیمت بڑھا دی اس لیے ہم ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں اپنے پہلے خرچے کام کرنے ہیں بڑی فضول خرچی ہے ہر جگہ دوسری چیز ہم نے چوری ختم کرنی ہے جو کہ ہم کرپشن کے اوپر انشاءاللہ پوری جہاد کریں گے بھی چھے کروڑ روپیہ ہفتے کا بغیر ٹکٹ ختم کی ہے چھے کروڑ روپیہ پر بھی شیخ صاحب نے کہا چھے کروڑ روپیہ بغیر ٹکٹ والوں کا ختم کی ہے ہر ہفتے کا چھے کروڑ ہر ہفتے تو یہ ہم چوری بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو مجھے خوشی ہے پاکستان میں کہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سب کچھ ہے پوٹینشل ہے یہ تیزی سے ملک آگے جا سکتا ہے ہر قسم کا آج انویسٹر آ رہا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تو مشکل وقت ہے لیکن میں سارے اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے اس ملک کا مستقبل روشن ہے میں شیخ صاحب پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں اور ٹرین کو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ عام آدمی کو فائدہ ٹرین کے سفر سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری بیکنگ ہوگی اور ہم مدد بھی کریں گے آپ کے لیے جیسی جیسی پیسہ ہم اکٹھا کریں بجٹ میں بھی آپ کی مدد کریں گے اور باہر سے بھی انویسپنٹ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آسانی ہوں ہمارے لیے عام آدمی کے لیے سفر کرنے کے لیے آسانی ہوں شکریہ جی